بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ آپ کی بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ آپ کے سامنے اظہار خیال فرما رہے تھے اب انتظار کی گریاں ختم ہوئیں آپ کے سامنے وہ ہستیان پہنچی ہے کہ جس کو مہمان خصوصی خطاب خصوصی بنایا گیا تھا جس کا خطاب سپیشل سننے کے لیے ساری عوام آئی ہے وہ ہستیان پہنچی ہے تو حضرت زیوکار میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا جاؤں کہ یہ محفل ہم سب دوستوں نے جو کہ سب تقریباً طالب علم بھی ہیں انشاءاللہ ان قریب ملاک چمیٹی کا انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں تو تمام حباب نے ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے تعاون کریں گے نا انشاءاللہ جو چاہتا ہے کہ ہمارے محلے میں مساجد میں ہمارے محلے کی بالخصوص مساجد میں ایسی محفلوں کا احتیاط ہو وہ میرا ساتھ دیں ہاتھ اٹھا کر میرا ساتھ دیں جو چاہتا ہے تو انشاءاللہ ہم نوجوان دوست مل کر ملاد کے میٹی بنا رہے ہیں آپ حباب نے ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے اور جتنے دوستوں نے انشاءاللہ یہ محفل سجائی ہے میں آپ کے نام بتا رہا ہوں ہمارے دوست شاہد انساری صاحب ہیں انہوں نے بہت کاوش کی اس کے محفل کے لیے نبیل اختر صاحب ہیں احمد انساری صاحب ہیں کاری فلک شہاد صاحب ہیں و دیگر جتنے بھی دوستوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ان کو میں تو کچھ نہیں دے سکتا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا ان کی دل کی تمنا کو بورا فرما تو اب بلا تخیر انشاءاللہ قبلہ کا بیان شروع ہونے والا ہے آپ کے سامنے کلام پھر قبلہ کا بیان کلام سنیں گے انشاءاللہ بہت کلام پیش کر رہا ہوں لبائی کیا نبی میں کوئی پہلے بعد حدیث یا کوئی پیش نہیں کروں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے آج مصطفیٰ کی عزت پر نمو سے رسالت پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے جس کے لیے غازی ممتاز قادری نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کیا گولیوں کے ساتھ اپنی اپنی ہاتھوں کو اٹھا کر اور زبان کے ساتھ لبائی کیا نبی کا نعرہ لگانا ہے اس کے ساتھ مصطفیٰ سے محبت کا اظہار کرنا ہے سارے دو دوستہ باب مل کر بولیں لبائی کیا نبی لبائی کیا نبی لبائی کیا نبی شہر کہتا ہے کہ صدیق کی صدا عزل تو یا نبی صدیق کی صدا عزل تو یا نبی فاروق کی ندا عزل تو یا نبی عثمان کی حیاء عزل تو یا نبی عزل تو یا نبی تمام احباب اگر مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں اپنی ہاتھوں کو اٹھا کر مصطفیٰ سے عقیدت کا اظہار کرنا ہے کہ تیوارے کبابن جائیں کلامت کے دن کہ مولا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیرے نام تیرے محبوب کے نام کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تھا آج شرمانہ چھوڑ دیجئے گا ہاتھوں کو اٹھا کر بول یہ لبائی کیا نبی لبائی کیا نبی لبائی کیا نبی لبائی کیا نبی صدیق کی صدا عزل تو یا نبی فاروق کی صدا عزل تو یا نبی عزل تو یا نبی علی تحبہ عزل تو یا نبی لبائی کیا نبی لبائی کیا نبی لبائی کیا نبی میرے پاس ٹائم نہیں ہے وقت کو دیکھتے ہوئے آخری مرتبہ جن لوگوں نے ابھی تک ہاتھ بھی نہیں اٹھائے اور مصطفیٰ سے اپنی محبت کا اظہار بھی نہیں کیا آخری موقع جے رہا ہوں کسی نے شرمانہ نہیں ہے اگر کسی سیاسی عزت سے میں جائیں تو بڑی محبت سیاتھوں کو اٹھاتے ہیں مصطفیٰ کی محبت کا اظہار کرنے کا وقت ہے شرمانہ نہیں ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر میرے بس آتیج یہ لبائی کیا نبی 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 بڑی مہربانی اللہ تیری دے میری حاج قبول فرمائے پیرہ منگو نعرہ لانا ہے پیرہ دستقبال ہو رہا ہے نعرہ تکبیر سونا ماشا صاحب پہلے گی تھے آئیسا لیکن اس تو باز کاٹھے سارے بولو نعرہ تکبیر دائیں ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسال بولو بولو نعرہ رسال یہ نعرہ لگانے سے نہ خرچہ ہوتا ہے نہ کسی تھانے میں پرچہ ہوتا ہے جیما صاحب جو یہ نعرہ لگاتا ہے اس کا دونوں جہانوں میں چرچہ ہوتا ہے سارے مل کر بولو نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ عدری نعرہ غزیجہ الاسلام جنگ دادا الہمدللہ رب العالمین تمام حمد ہے رب کائنات کے لئے جو بالکل لائک حمد ہے وصلاة و سلام على سید الانبیاء والمرسلین حدیع درود ہے عبر الناس پر اثبت الناس پر اجود الناس پر اشجاو الناس پر الاشد الحیاء پر اطیب الاخلاق پر اطیب الجسد پر اعدل الخلق پر اعراب الارب پر افسہ الارب پر اکرم الولین والآخرین پر آرابیو انربوہو پر راقب البراق پر راقب الدلدل پر راقب الرفرف پر درود الشلام ہے خیر البریہ پر خطیب الانبیاء پر تاریک السکلین پر انوار المتجرد پر اول شافع والمشافع پر حامل اللواء الحمد پر حسن السوت پر رقیق القلب پر رفیع الذکر پر زعیم الانبیاء پر سائد المعراج پر عظیم الرکا پر النبی المقتداء پر اللذی ذکرہو فی الورا پر المبعوثی فی انم القرآن پر ال آیات القبرہ پر سراج جد جا پر اثابرو عل البلوہ پر اللذی وجہہو شمس الحدا پر شاپر والو آپ پورا ایک مہینہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے سبحان اللہ کی تسبیح کریں ابھی میں جو حضور کا نام لینے لگا ہوں آپ پوری زندگی میں اس کی داد نہیں دے سکتے درود السلام ہے سر الاسماء الہشنا پر سواللہ المختش بالقرآن پر سواللہ قدوت السوفیاء پر سواللہ محب فاطمہ پر محب علی پر محب حسن پر محب حسین پر درود السلام ہے عزیزن علیہ ما انتم پر ثانی اثنین پر صاحب الاسراء پر ظلم کامل محمود پر سراج منیرہ پر داعی الاللہ پر حدیع درود ہے سرات مستقیم پر ظلم خلق عظیم پر رحمت للعالمین پر حدیع درود ہے مفتاح الجنہ پر الاسد قفلہ پر انعملہ پر نعمت اللہ پر عین اللہ پر عین اللہ پر وجہ اللہ پر ید اللہ پر بشرا عیسیٰ کلمت اللہ پر دعوت خلیل اللہ پر حدیع درود ہے العالم باللہ پر الاخشا للہ پر درود سلام ہے محمد الرسول اللہ پر بسم اللہ بیٹا اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے صدیقوہو اہل الشفا صدیقوہو اہل الشفا صدیق اکس حسن جمال محمد است فاروقوہو ذل اجتبا فاروق زل جاہو جلال محمد است عثمانوہو عین الحیاء عثمان جائے شمع کمال محمد است المرتضی بحر الکرم حیدر بہار باغ خسال محمد است ادھر شدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے ادھر فاروق آزم پر عدالت ناز کرتی ہے ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے علی المرتضی پر بھی شجاعت ناز کرتی ہے حسین ابن علی پر بھی شہادت ناز کرتی ہے زہرہ و بدعت و نور ہی سبتا و سر و شرور ہی اماو فی منشور ہی زہرہ و تاہرہ ہے تہارت کو ناز ہے زہرہ و آبدا ہے عبادت کو ناز ہے زہرہ کے ہر قیام پر قدرت کو ناز ہے گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ مولانا العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا واجب الاحترام عزد مولانا تحریص صاحب تشریف فرما ہے آپ کے امام ہے اور ان کے ظاہر و باطن خوبصورت ہونے کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ بڑے عرصے سے آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں ورنہ مسجد میں بندہ چھے مینے سے زیادہ نہیں ٹک پاتا تو آپ کی شرافت نفسی ہے کہ آپ بڑے عرصے سے آپ کی خدمت میں ہے اللہ آپ کو اپنے عالم دین کی عزت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور میرے نوجوان بچے ہیں جو سیاسی قیادت آپ کی کر رہے ہیں اللہ ان نوجوانوں کی شان میں مزید برکت اور رحمت شامل حال فرمائے جو سیاسی اور سماجی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ ملاد میں آکے اس بات کا ثبوت دے رہی ہیں کہ یہ سچے آشک رسول بھی ہیں اور جتنے بانیان ہیں جنہوں نے اس معفل پاک کو سجایا ہے اللہ سیالوی صاحب ہے اور دیگر جتنے ان کے احباب ہیں اللہ ان سب کی توفیقات میں برکت اطاف فرمائے اس محفل کو کرانے والے وہ ہیں سجانے والے آپ ہیں آپ جتنے احباب اس معفل پاک میں تشریف لائے ہیں اللہ آپ کو پانچ وقت کی نماز کی توفیق اطاف فرمائے اور سہی مانا میں حضور کی سچی محبت اور پیار اور غلامی اطاف فرمائے کہ ہمارے وجود کا انگ انگ جو ہے وہ سنت مصطفیٰ میں ڈھل جائے میرے نوجوان بچو میں نے سورہ حجرات سے ایک آیت کے چند کلمات نہیں پانچ لفظ تلاوت کیے ہیں آج مجھے ان پانچ لفظوں پہ گفتگو کرنی ہے جو سورہ الہجرات سے ہیں اننجہ نمبر سورہ ہے تیرہ نمبر آیت ہے با فیضان مرشد اور حسب استطاعت علم یہ میری پوری کوشش ہوگی کہ اب جب یہ آیت میرے حلق سے نکلے آپ سب کے سینے میں اتر جائے اور قرآن کے ان لفظوں کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ ہو جائے اگر آپ کی مکمل توجہ ہو گئی ہے تو میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دوں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد ہوا انہ انہ کا معنی ہوتا ہے شابش بیٹا شابش ایک آواز آئی تھی ادھر سے میں خوش ہوں یارا میں راضی ہوں یار میرا لون لون راضی ہو گیا ہے انہ کا معنی ہوتا ہے شابش بیٹا من جاء بالحسنت فالہ اشد ام صالحہ اب قرآن پاک کی تعید میں جو قرآن پڑھیں گے ان کی زبان میں سے نکلنے والے ایک حرف کے برابر اللہ دش گناہ معاف کر دے گا دش نیکیاں عطا فرما دے گا اور دس درجات کو بلند فرما دے گا جی تو انہ کا معنی ہوتا ہے شابش انہ کا معنی ہوتا ہے اب ایک دفعہ میرے موہ سے سن لیں انہ کا معنی ہوتا ہے اللہ نے فرمایا شاک نہیں کرنا شاک نہیں کرنا آگے لفظ ہے اکراما اکرام مکرم مکرم نہیں اکرم اکرم ایک ہوتا ہے کرم ایک ہوتا ہے اکرم ایک ہوتا ہے نفش ایک ہوتا ہے انفشا ایک ہوتا ہے عظیم ایک ہوتا ہے آزم ایک ہوتا ہے حشن ایک ہوتا ہے آہشن جسے سمجھ آجے میں اسے داد دوں گا نا جسے نہیں سمجھ جائے گی اس کی انگلی پکڑ کے ساتھ لے کے چلوں گا یہ لفظ کرم نہیں یہ اکرم ہے اکرم کا کیا معنی کروں میں یہ تفضیل کے فیغے میں آیا ہے یعنی آخری ڈگری ہے کرم کی یہ کرم کی آخری ڈگری ہے کرم کا معنی عزت ہوگا یہ اکرم ہے یعنی اوش سے زیادہ عزت والا اور کوئی نہیں اوش سے زیادہ عزت والا اور کوئی نہیں اب میں ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں معاشرے میں عزت کی بات کر رہے شاہ پرکھیالی میں عزت کی بات کر رہے گاؤں میں عزت کی بات کر رہے لوگوں میں عزت کی بات کر رہے فرمایا نہیں انداللہ نگاہِ قدرت میں اُش کی عزت ہے ایک لفظ میں درمیان میں سے چھوڑ گیا کم تم میں سے اُش بندے کی اللہ کی نگاہ میں عزت ہے شک نہیں کرنا کیا سمجھ آئیے آپ کو اللہ نے فرمایا اے خیالی والو شک نہیں کرنا بندے اُش کی عزت کرن یا نہ کرن میں اللہ اُش کی عزت کرن تم میں سے میں اللہ اُش کی عزت کرتا ہوں میری نگاہِ قدرت میں اُش کی عزت ہے ہم بھی ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں عزت کے رول اور ریزولیشن ہیں کریٹیریا ہے ایک عزت کا اگر کسی کے پاس کسی چیز کی کمی ہو تو جس کے پاس کمی نہ ہو وہ اُش کی عزت کرتا ہے میں پھر جملہ دوراروں اگر کسی کے پاس کسی چیز کی کمی ہو جس کے پاس وہ چیز موجود ہو کمی والا موجود والے کی عزت کرتا ہے اگر کوئی دولت مند ہے غریب اُش کی عزت کرتا ہے اگر کوئی شعبِ اہدہ ہے عام آدمی اُس کی عزت کرتا ہے اگر کوئی تاندرشت ہے بیمار اُش کی عزت کرتا ہے اگر کوئی طاقتور ہے کمزور اُش کی عزت کرتا ہے اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو وہ اُش کی عزت کرتا ہے جس کے پاس کچھ ہو اللہ نے فرمایا شاک نہیں کرنا میری بارگاہ میں تو کسی چیز کی کمی بھی نہیں میں پھر اللہ ہو کے عزت کرتا یہ نہیں مجھے سبحان اللہ تھنڈا کہا ہے آپ نے ہاں پھر سنو پھر سنو بیٹا اِنَّا شاک نہیں کرنا اَكْرَمَكُمْ کیا علی والوں میں نے پانچ سی سات آٹھ یہ بیان جتنے بھی آپ کے پاس پہلے کیے نا میں جلدی میں تھا ہر دفعہ مجھے آکے جانا ہے مجھے سیالکڑ جانا ہے آج مجھے کہیں نہیں جانا نہیں کوئی نخرے والی بات نہیں ہوتی یہ کوئی ناز نہیں ہوتا نخرہ نہیں ہوتا یہ ایمانداری سے سچی بات ہوتی ہے آج مجھے آپ کے پاس سے اٹھنا ہے کیونکہ میں سادکہ بات سے آ رہا ہوں سادکہ بات سے ڈرائیونگ کر کے خود آیا ہوں آج میں نے صرف آج آپ ہی کو تاریخ دی ہے کل کی کل دیکھیں گے آج میں نے گھر جا کے سونا ہے لیکن میں سوتا ہوں پانچ بجے صبح نماز پڑھ کے اب آپ تیاری کر لیں صبح پانچ بے تک قرآن سننا ہے آپ نے نہیں زہمت نہیں دوں گا اتنی بس جب آپ آیت کو سمجھ جائیں گے جلدی سے ممبر چھوڑ کر چلا جاؤں گا اِنَّا شَكْ نَيْكَرْنَا اَكْرَمَكُمْ تم میں سے عزت والا وہ ہے اِنْدَ اللَّهُ اللَّهُ کے نزدیک اللَّهُ کی بارگاہ میں اَتْقَاكُمْ جو متقی ہے نہیں بات وضاحت نہیں پائی ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں تو ہمارے ہاں ایک کرائیٹیریا یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی تنہائیوں کا علم نہیں ہے شروع سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں جانتے ہیں آپ کے خون نبی ہیں اولادِ علی ہیں حاشمی شادات خاندان سے تعلق ہے شارہ بزرگ خاندان بریلی سے پڑا ہوا ہے شارہ بزرگ باریش ہیں پیر صاحب کے چہرے پہ شاہ صاحب کے چہرے پہ بھی داڑی ہے شنت کے مطابق لباش ہے پھر آپ کو پتا چلا کام بھی اللہ نے سونا دے دیا ہے نام بزرگوں نے سونا رکھ لیا ہے آپ ڈیفنیٹلی عزت کریں گے کریں گے آپ کیوں نہیں کریں گے لیکن اگر آپ کو پتا چل جائے کہ تنہائی میں یہ جھوٹے ہیں تنہائی میں یہ فاسق ہیں تنہائی میں یہ فاجر ہیں تنہائی میں یہ بہت گناہگار ہیں آپ کبھی عزت نہیں کرو گے اے صاحبان اگر آج بھانجا مامی کی عزت کر رہا ہے تو بھانجے کو مامی کی تنہائیوں کا نہیں پتا آج اگر بتیجہ چاچے کی عزت کر رہا ہے تو چاچے کی تنہائیوں کا بتیجے کو نہیں پتا آج اگر باپ کی عزت بیٹے کی نظروں میں ہے تو اسے اس کی تنہائیوں کی خبر نہیں ہے اگر ہم پہ ایک دوسرے کی تنہائیاں کھل جائیں ہم ایک دوسرے کی عزت کرنا چھوڑ دیں گے اللہ نے فرمایا شاک نہیں کرنا میری نگاہ سے کسی کی تنہائی بھی اوجل نہیں کیسا بے ربط سبحان اللہ کہہ رہے ہو میری نگاہ سے کسی کی تنہائی اوجل نہیں میں اللہ شب کی تنہائیاں دیکھ کر کہہ رہا ہوں میں پھر بھی ہو دی عزت کرنا یا اللہ کی دی فرمایا ات کا کم تم میں سے جو متقی ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کی عزت ہے تم میں سے جو متقی ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کی عزت ہے اگر آپ کو یہاں تک پیغام پہنچ چکا ہے تو مجھے سورہ بقرہ یاد آ رہی ہے یہ دو نمبر سورہ ہے ون نائنٹی فور نمبر آیت ہے ایک سو چورانویں نمبر آیت ہے ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَّقُ اللَّهَ مُتَّقِي ہو جاؤ تو مولا پھر فرمایا وَعْلَمُوْا اور اس بات کو جان لو مولا کیا فرمایا اَنَّ اللَّهَ مَعَلْمُتَّقِينَ اس بات پہ شک نہ کرنا مَعَلْمُتَّقِينَ مَعَلْمُتَّقِي کے ساتھ ہوں نہیں وضاحت پائی اس آیت کی میں دوبارہ آسان کرتا ہوں فرمایا شک نہیں کرنا مَعَلْمُتَّقِي دے نَعْلَا اس سے آسان نہیں میں کر سکتا اگر یہاں شاپ اور کھالی حلقے کا اے میں نے آپ کو کہہ دے بھئی تو کبرانا میں تیرے نعالا تو انتسلی ہو جائے گی ہوں سانوست خیرانے چودری صاحب نے کہتا ہے میں تیرے نعالا جنہوں اللہ فرمائے تو کبرانا میں تیرے نعالا جسے اللہ تسلی دے وہ اتنا تھنڈا سبحان اللہ کہہ رہے ہیں گاج کے کوئے سبحان اگر آپ کو یہاں تک پیغام پہنچ گیا ہے تو مجھے سورہ توبہ یاد آ رہی ہے یہ نو نمبر سورہ ہے آیت کا نمبر چار آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب المتقین شاک نہیں کرنا میں اللہ متقی سے محبت کرتا ہوں شاک نہیں کرنا متقی میرے محبوب ہیں متقی میرے محبوب ہیں متقی میرے محبوب ہیں اگر جناب کو یہاں تک کوئی پیغام ملا تو مجھے سورہ نحل یاد آ رہی ہے یہ سولہ نمبر سورہ ہے میں اکتیس نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت عدمی یہ جنت عدم ہے باغات جنت میں سے ایک باغ ہے جہاں جنت الفردوس ہے جہاں جنت النعیم ہے جہاں جنت الماوہ ہے یہ جنت عدم ہے مولا اسے کیا ہوا فرمایا یہاں نہریں جاری ہیں تو مولا پھر فرمایا لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَاعُونَا اس باغ میں وہ سب کچھ ہے جو تم چاہوگے اس میں وہ سب کچھ ہے جو تم چاہوگے اس میں وہ سب کچھ ہے جو تم چاہوگے تو یا اللہ دے دے فرمایا نا قَذَالِكَ يَجْزِ اللَّهُ الْمُتَّقِيمِ یہ باغ میں نے متقینوں کو دینے کا وعدہ کیا ہے یہ باغ میں نے متقیوں کو دینے کا وعدہ کیا ہے جنتِ عدن میں متقیوں کو دوں گا اگر آپ کو یہ پیغام مل گیا تو مجھے اگلی آیت ذہن میں آ رہی ہے اگر آپ کہو تو میں پڑھ دوں نہیں پڑھنی نہیں پڑھنی یا رہا نہیں پڑھنی اور چھپ کرو نہیں پڑھنی ایسے نہیں پڑھنی میں گھار جا کے پڑھوں گا نہیں یہاں نہیں پڑھوں گا مجھے نہیں پڑھ اچھا چلو چھپ کرو میں دوبارہ چانچ دیتا ہوں میں بتیس نمبر آیت کو پڑھ لوں اچھا ارشاد ہو رہا ہے اللہ فرمایا جب متقی کی موت آتی ہے تو میرے طیبین فرشتے آتے ہیں فرشتہ نہیں آتا فرشتے آتے ہیں اور طیبین فرشتے پاک فرشتے یا اللہ فرشتے تو شارع پاک ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا چپ کر سورہ انفال پر جا کے گھر آٹھ نمبر سورہ کی پچاس نمبر آئیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب منکر اور مرتد کی موت آتی ہے میرے فرشتے جلال بن کے آتے ہیں اور اس کے موں پہ تھپڑ مارتے ہیں اس کی روح نکالنے سے پہلے اور اس کی پشت پہ جوتیاں مارتے ہیں اس کی روح کو نکالنے سے پہلے یہاں مرتد کی موت کا ذکر ہوا تو فرشتے جلال بن کے آ رہے ہیں تو مولا پھر فرمایا جب مدقی کی موت آتی ہے تو طیب فرشتے آتے ہیں تو مولا کیا کرتے ہیں مدقی کے سامنے آکے فرشتے اسے سلام کرتے ہیں یا اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے اللہ نے فرمایا تمہیں اب بھی نہیں سمجھائی جس سے میں محبت کروں جس کی میں عزت کروں جس کے میں نالا میرے فرشتے بھی اسے سلام کرتے ہیں میرے فرشتے بھی اسے سلام کرتے ہیں اگر آپ کو یہاں تک پیغام مل گیا تو مجھے سورہ عراف ذہن میں آ رہی ہے یہ سات نمبر سورہ ہے میں ون ففٹی سکس نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمتی وسیعت کل شیئن فرمایا اور میری رحمت ہر شیئے پہ وسعت رکھتی ہے ہر شیئے کو گھیرے میں لیے ہوئی ہے اگر میرا زندگی نے موقع دیا اس آیت پہ بقاعدہ تقریر کر دوں گا ابھی زمن میں آئی ہے میں آگے پڑھتا ہوں اللہ نے فرمایا کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں میری رحمت موجود نہ ہو کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں میری رحمت موجود نہ ہو جسے سمجھ آئے گی میں اسے داد دوں گا جسے نہیں پتا چلے گا اس میں میں ساتھ نہیں لے کے چلوں گا کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں میری رحمت موجود نہ ہو کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں میری رحمت موجود نہ ہو مجھے نہیں پتا کیا بات ہو رہی ہے میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں فَسَأَكْتُبُحَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اللہ فرمایا میری رحمت ہر جگہ پہ موجود تو ہے لیکن میں اپنے یدلہ والے ہاتھ کے ساتھ اپنی رحمت اُس کے لیے لکھوں گا جو متقی ہوگا آئے آئے میں اپنے یدلہ والے ہاتھ کے ساتھ اپنی رحمت اُس کے لیے لکھوں گا جو متقی ہوگا جو متقی ہوگا میری رحمت اُس کے میری رحمت کا حق دار وہ ہے جو متقی ہوگا جی میری رحمت اُس کے لیے ہوگی جو متقی ہوگا اگر آپ کو یہاں تک کوئی پیغام پہنچ گوا ہے تو مجھے سورہ جاسیہ ذہن میں آ رہی ہے یہ پنتالیس نمبر سورہ ہے اور آیت کا نمبر ون نائنٹی انیس نمبر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللہُ وَلِيُّ الْمُتَقِينَ وَاللہُ وَلِيُّ الْمُتَقِينَ وَاللہُ وَلِيُّ الْمُتَقِينَ اللہ نے فرمایا متقی میرے یار ہے متقی میرے یار ہے زمین پر بیٹھا ہوا کوئی متقی نہیں کہہ رہا اللہ شہدہ یار ہے اللہ شہدہ یار ہے اللہ فرمایا یہ نہیں کہہ رہے میں اعلان کر رہا ہوں ہے میرے یار اور بیٹا ہم نے آباد رہے جیتے رہے اللہ آپ کو مرے خضر عطا فرما آپ جیتے رہیں آپ جیتے رہیں ریفرنسز نوٹ کر رہے ہیں جو مرضی نوٹ کر رہے ہیں ارشاد ہو رہا ہے میں اللہ متقین کا یار ہوں میں نے ہم نے انگلیس چھٹی سے شروع کی تھی ہاں ہمارے زمانے میں انگلیس لینگوی جو ہے وہ چھٹی سے شروع ہوئی تھی ساتھویں کلاس میں جا کے ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ ایک جملہ پڑھا I have many friends میرے بہت سے دوست ہیں آگے لکھا ہوا تھا Mr. فلان فلان is my best friend وہ فلان جو ہے وہ میرا best friend ہے اب آپ قرآن سننا چاہوگے اللہ فرمائے I have many friends I have many friends تو مولا پھر فرمائے وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَحِيمَ خَلِيلَةً بَتْ مُصْتَفَا كَا دَادَاً بَائِ بَيْسْتَ فَرَيْنْدُ ہاں وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَقِينَ متقی میرے یار ہے یا اللہ ابراہیم تیرا یار یا اللہ متقی تیرے یار تو یار بنا رہا ہے اللہ نے فرمایا ہاں نا میں نے یار بنائے ہیں یا اللہ تُو نے یار بنا لیے فرمایا میں اللہ نے یار بنائے ہیں مولا تُو نے یار کیوں بنائے ہیں فرمایا اولاد آدم کو سمجھ آ جائے جن بندوں کو اللہ کے یاروں پہ اعتراض نہیں انہیں مصطفیٰ کے یاروں پہ کیسا اعتراض آو اگر آپ کو یہاں تک برگان پہنچ چکا ہے مجھے سورہ بقنا سے ایک آئیت یاداری ہے بول نمبر سورہ کی اکیس نمبر آئیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا اللہینا آمد یا ایوہا ناسو عبود ربکم اللہی خالککم اللہینا من قابلکم لعلکم تتکون سنو میری عبادت ذریعہ کیا کرو اور میں نے عبادت فردیس یہ کی ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ نہیں سمجھ گئی میں نے روزہ گئی نہیں وہ جی روزے والی حیث آگئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پھر سورہ بقرا ہے یا ایوہا اللہینا آمنو کتبا علیکم الشیامو کما کتبا علاللہینا من قابلکم لعلکم تتکون فرمایا جشن روزے رکھنے کے بعد بھی وہ متقی نہیں ہو شکا پھر وہ بھوکا مرا ہے میں نے قبول نہیں کیے قبولیت عبادت اس کی ہوئی جو عبادت کے بعد متقی ہوا نہیں بہت بڑا جملہ تھا میں اسے واضح نہیں کر پایا مجھے سورہ سورہ مہدہ یاد آ رہی ہے ڈراؤ نہیں ڈراؤ نہیں بیٹا ڈراؤ نہیں ایسے نہیں ڈراؤ تم نے اکیلے سبحان اللہ نہیں کہنا مل کے سبحان اللہ کہنا اب جب کہنا سورہ مہدہ یاد آ رہی ہے پانچ نمبر سورہ ہے ستائیس نمبر آیت ہے attention please concentrate your mind please نہیں قرآن پاک کو دھیان سے سنیں گے میری طرف توجہ کریں گے آدم کے بیٹوں سے اللہ نے فرمایا قربانی کرو قربانی کرو ایک نے شغل کیا ایک نے دل سے کیا ایک کی قبول ہو گئی ایک کی رد ہو گئی اب جس کے رد ہوئی اس نے قبولیت بارگاہِ الہی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قالا لا اقتلنکا I will kill you میں تجھے قتل کر دوں گا اب چاہیے تھا مقبول مقتول جواب دیتا اس نے جواب نہیں دیا شاپر والو جواب اللہ نے دیا قالا انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ نے فرمایا اینو کی یا نہیں میں اللہ قربانی قبول کردہ ہی متقی دیا میں قربانی قبول کردہ ہی متقی دیا میں قربانی قبول کردہ ہی متقی دیا میں کہلوں اللہ نماز قبول کرتا ہے متقی کی اللہ روزہ قبول کرتا ہے متقی کی اللہ قربانی قبول کرتا ہے متقی کی اللہ نے عبادات دے کر فرمایا مقصد عبادت یہ ہے بندے متقی ہو جائے میں اللہ متقی کے ساتھ ہوں میں اللہ متقی سے محبت کرتا ہوں یہ متقی میرے یار ہیں میرے فرشتے متقی کو سلام کرتے ہیں اگر آپ کو یہاں تک پیغام ملا تو میں تقریر شروع کرنا چاہتا ہوں یا تو آج میں تھکا ہوا ہوں یا آپ میرے ساتھ مل نہیں رہے بائید تھنو ریکارڈنگ کتنی ہوگی آپ کے پاس کتنی ہوگی چالیس منٹ ہوگے نا بہتالیس منٹ ہوگے مجھے ابھی اٹھارہ منٹ اور تقریر کرنی ہے اٹھارہ منٹ کے بعد میری تقریر ختم ہوگی نہیں بیٹا ایک گھنٹہ کافی ہے بہتالیس منٹ پڑھے پڑھ لیا میں نے اور ایک گھنٹے کے بعد مجھے ممبر چھوڑنا ہے ابھی اٹھارہ منٹ مجھے قرآن پڑھنا ہے لیکن آپ کا شبان اللہ ساتھ نہیں دے رہا اٹھارہ منٹ کے بعد تقریر ختم ہو جائے گی اب میں 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 گزارش کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں تقریر شروع کروں لیکن مجھے اس سے پہلے پھر ایک آید یاد آ رہی ہے میں سورہ آل عمران کو دیکھ رہا ہوں یہ تین نمبر سورہ ہے میں 133 نمبر آید کو پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ پروالو دوبارہ سنو سورہ آل عمران قرآن کا تین نمبر سورہ ہے اور یہ 133 نمبر آید ہے اللہ نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُو 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 اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا دھوڑ لگاؤ دھوڑ لگاؤ دھوڑ لگاؤ یہ صبح کی مورننگ واقع کی دعوت نہیں دیے جاری اللہ نے فرمایا جلدی کرو جلدی کرو اللہ نے فرمایا ایک دوسرے سے آگے نکلو مالی کیا کرے فرمایا اللہ سے معافی مانگنے میں دیر نہ کرو بیٹا میں اس آیت کو یہیں روکتا ہو مجھے ایک آیت اور یاد آئی اللہ نے فرمایا کبھی ذہن میں شک نہ کرنا کہ شاید میں معاف کروں یا نہ کروں شک نہ کرنا میں غفورا تو آڈے معافی منگنے اس دیرے میرے معاف کرنے دیر نہیں لگے گر جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری آپ کی عمر میں توبہ کرنا یہ نبیوں کی شنت ہے یہ اگلی بات الگ ہے کہ نبی جب توبہ کرے تو وہ توبہ گناہوں کے لیے نہیں ہوتی ضروری نہیں کہ گناہگار ہو پھر ہی استغفار کیا جائے نہیں میرا موضوع استغفار نہیں مجھے معاف کیا جائے زندگی نے موقع دیا استغفار موضوع ہوا تو میں بقاعدہ اس بات کی وضاحت کروں گا ورنہ مجھے وہ آیتیں یاد آ رہی ہیں جس میں فرشتے استغفار کر رہے ہیں آپ فرشتہ تو گناہ نہیں کرتا استغفار کرتا ہے پتا چلا استغفار کے لیے گناہ ہونا ضروری نہیں ہوا کرتا اچھا چلو اس بات کو چھوڑو یہ ایک الگ فلسفہ ہے اسے پھر کبھی چھیڑ لیں گے فرما اللہ کی بارگاہ میں استغفار وہ تشہا عجیم معافی نہیں منگی نہیں بیٹا میں واضح نہیں کر پایا مجھے نہیں مزا آیا مجھے حبیب سے محبت ہے یہ میرا بیٹا ہے حبیب چشنی کا بیٹا ہے میرا پوتا ہے مجھے اس سے پیار ہے حبیب کو محبت ہے حافظ عویس صاحب کے ساتھ میری طرف نہیں آتا میری طرف کبھی نہیں آیا میرے متعلق سوچتا بھی نہیں اسے محبت ہے عویس کے ساتھ مجھے محبت ہے اس کے ساتھ اسے محبت ہے عویس کے ساتھ کر لے نا ایک سال کر لے دو سال کر لے دت سال کر لے بیس سال تیس سال بعد جب عویس دھوکہ دے گا نا یہ واپس پلٹے گا میری طرف جب میری طرف واپس آئے گا نا اسے منتے نہیں کرنی پڑیں گی شاہ جی میں شرمندہ ہوں شاہ جی میں نے اچھا نہیں کیا شاہ جی میں کبھی آپ کی طرف آئے نہیں شاہ جی میں نے آپ کی طرف بہت پشت کانڈ کی آپ کو میں معذرت نہیں بس واپس پلٹ کے اس نے اتنا کہنا ہے شاہ جی میں شرمندہ ہوں میں بازو پھیلا کے کہوں گا آجا میں تے پہلے ہی تیرنل پیار کرنا شاہ پروالو ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں ہم سب بندے دنیا کو اکٹھا کر رہے ہیں دنیا میں لگے ہوئے ہیں دنیا سے پیار ہے دنیا سے محبت کرتے ہیں وہ ہم سے پیار کرتا ہے اتنا بڑا میرا جملہ آپ کھا گئے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں اس نے آپ سے کتنا پیار کیا ہے دنیا میں آپ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والا آپ کا ابا ہے اگر ہے تو شبان اللہ کہلو بڑا پیار کرنے والا آپ کا ابا آپ کو پانچ سال کی عمر میں چھترول کرتا ہے کیونی سکولے جاندہ چھتی جا کیونی ٹیوشن جاندہ چھتی جا باپ سے بھی زیادہ محبت کرنے والی آپ کی ماں ہیں چار سال کی عمر میں سردی کے بستر سے اٹھا کے جھڑک کے کہتی تھی چال کاری صاحب کو کیوں نہیں جاندہ پیا وہ اتنا کریم ہے کہ سات سال تک انہوں پوچھیا ہی نہیں تُسا پڑھی بھی ہے کے نہیں ہم دنیا سے پیار کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ پیار کر رہا ہے ہم کس سے پیار کرتے ہیں تھوڑے بندے بولے ہو یہ دنیا کیا ہے فانی نہیں پوچھا بیٹا دھوکہ کیسے کہتے ہیں آپ میری طرف جی بیٹا بول دنیا جی میری طرف دیکھو بیٹا میری طرف دیکھو اگر کچھ لینا ہے تو کچھ سیکھو میری طرف دیکھو شارے ایک لفظ ہے آلہ کیا لفظ ہے آلہ ہم نے پوری زندگی صرف یہی سنا تھا کہ ہمارا سبحانہ ربی ہمارا رب آلہ ہے ہمارا رب ہمارا رب جس کا رب آلہ چپ نہیں کرے گا ہمارا رب آلہ ہے وہ رب فرما رہا ہے سنو کائنات والو میرا مصطفیٰ آلہ ہے میرا مصطفیٰ آلہ ہے اب آپ کہیں گے شاہ جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہو میں قرآن کی آیت پڑھوں نہیں ہے رہا نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں میں کیا بات کر رہا ہوں آپ کو پتہ ہی نہیں یہ مقام مصطفیٰ کے اس لیول پہ میں نے جملہ دے دیا ہے آپ کو کہ وہ سبحانہ ربی اللہ آلہ تمام اشاروں سے پاک ذات اشارہ کر کے فرما رہا ہے مصطفیٰ آلہ ہے سورہ نجم اٹھاؤ 53 نمبر سورہ ہے گھار جا کے پڑھو فرمایا بسمالدہ الرحمن الرحیم وَهُوَ بِالْعُفُقِ الْعَالَى مراج کی رات مصطفیٰ کو آلہ کی مشنق پہ بٹھایا گیا تو یہ آلہ تو بھی آلہ اور مصطفیٰ بھی آلہ فرق تو کوئی نہیں رہ گیا فرمایا فرق کتنا ہے میں بنانے والا آلہ ہوں یہ بننے والا آلہ ہے مصطفیٰ بھی آلہ خدا بھی آلہ حضور بھی آلہ اچھا جی اب آلہ کا معنی کریں گے آلہ کا معنی کریں آلہ جی سب سے بلند ٹھیک ہے اب آپ جیتے رہے ہیں آپ کا نام کیا ہے اب سجاد صاحب اللہ آپ کو عمر خضر اطاف فرمائے اللہ آپ کو بختر کلندر اطاف فرمائے یعنی تمام خوبیاں جس کے وجود میں اکٹھی ہو جائیں عربی میں اس مرد کو آلہ کہتے ہیں آلہ اب اس کی بیوی کیا ہوگی آلیہ آلہ اس کی بیوی کیا ہوگی آلیہ اب معنی کریں آلیہ کا کہ تمام خوبشورتیاں اور خوبیاں جس عورت کے وجود میں پاکیزگیاں اکٹھی ہو جائیں اسے آلیہ کہتے ہیں اب آلہ کا الٹ کیا ہوگا آدنا اب آلہ کا مانا کیا ہوگا تمام گندگیاں غلادتے برائیاں جس کے وجود میں یک جاں ہو اسے آدنا کہتے ہیں اب آدنا کی بیوی کیا ہوگی دنیا آلہ 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 کی بیوی کیا ہوگی دنیا دنیا اب دنیا کا مانا کیا ہوا تمام غلازتے گندگیاں خرابیاں جس عورت کے وجود میں اکٹھی ہو جائیں اسے دنیا کہتے ہیں ہم دنیا کے پیچھے چل رہے ہیں اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے کارلو 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 دنیا کے ساتھ محبت کرو ایک سال کرو دو سال کرو دس سال بیس سال چالیس سال بعد یہ غلیظ تمہیں دھوکہ دے گی ضرور دھوکہ دے گی اس کے وجود میں دھوکہ دینا شامل ہے جب یہ دھوکہ دے لے واپس پلٹو گے منتے نہیں کرنی پڑیں گی ایک ورہی کہہ چھتے دلوں میں شرمندانا آواز آئے گی سارے ہوں تو نے معافی مانگنے میں دیر کی ہے میرے عطا کرنے میں دیر نہیں وَسَّارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ استغفار کرو کیا کرو استغفار کرو کیا کرو استغفار کرو نا کرو یار ٹھیک ہے نا تو کرو استیار شپے ہوئے ہیں آج کا موضوع استغفار ہوگا بینر شپے ہوئے ہیں آج کا موضوع استغفار ہوگا فلانی مسجد میں مولانا استغفار کی دعوت دیں گے کون کرے اللہ نے فرمایا ہاں مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتِنْ عَرْدُ حَسَّمَوَاتُ وَالْعَرْدُ اب آپ کو میری طرف توجہ کرنی پڑے گی آپ حافظ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اب تو مجھے مزا آئے گا آپ کا چیرہ دیکھنے کا فرمایا وَجَنَّتِنْ عَرْدُ حَسَّمَوَاتُ وَالْعَرْدُ میں استغفار کرنے والوں کو وہ جنت دوں گا جس کی چڑائی آشمانوں اور زمینوں کے برابر ہے لیکن ایک اعلان ہے مولا کیا فرمایا اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ میں استغفار قبول صرف متقین کا کروں گا آپ کے جیتے رہیں جیتے رہیں آپ کے اس نعرے پہ بھی مجھے تکلیف ہوئی لیکن میں پھر بھی آگے پڑھنا چاہتا ہوں یا تو آج میں تھکا ہوں مجھے آواز نہیں آ رہی یا ابھی آپ بولنے کے موڈ میں نہیں ہیں اچھا چلو یرا کتنے منٹ ہوگے بیٹا جی پنجاب منٹ پنجاب منٹ ہوگے دس کتنی دیر پہلے سے شروع ہے چلو چلو بولو گے تو ساری رات پڑھا لوگے تھندہ بولو گے ممبر چھوڑ کے چلا جاؤں گا میرے نوجوان بچے ملو میرے فرشتے انہوں سلام کر دینے جڑا بولو یرا مجھے نہیں آپ کی دات چاہیے بولو میرے ذات چھوڑ کرو میرے فرشتے انہوں سلام کر دینے جڑا میری جنت عدن 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 جڑا میں عبادت قبول عدن کرنا جڑا میں عبادت فرضتان کی تیہ تاکہ بندے مت میں عدن نالا جڑا میں عدن المحبت کرنا جڑا میں اپنی رحمت اپنے یدلہ والے ہاتھ لئی عدن لئی لکھ دینا جڑا میں عدن استغفار قبول کرنا جڑا متقیے اب شوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ متقی کیسے ہوتا ہے اب آپ ٹائم نوٹ کریں تقریر اب شروع ہونے لگی ہے آپ جیتے رہیں اللہ آپ کو خوش رکھے یہ سننے کا حق ہے جسے آپ ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بیٹا متقی بندہ کیسے ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے متقی شورہ ہجرات کو دیکھ رہا ہوں یہ اننجہ نمبر شورہ ہے یہ ذرا تھوڑا سائٹ پہ کر دیں یہ اننجہ نمبر شورہ ہے میں اس کی پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں نامی دسویں یارویں بارویں تیرمی آیت تک پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ پتا چلے کہ بندہ دیکھیں میں نے لغت کی طرف رجوع نہیں کیا لغت کی طرف میں نہیں گیا میں متقی کی ڈیٹیل نہیں بتانا چاہتا لغت میں کیا ہے بندہ متقی کیسے ہوتا ہے میں جلدی سے اپنے نوجوان بچوں کو اے پتر بد نصیبی ہوتی ہے یہ آپ کو دچیرہ بھی دیکھنے والا ہے کیا کر رہے ہیں آپ یہ رہا اے میں پنتالیس ہزار بندے میں بولنے کا آدمی ہوں آپ بہت تھوڑے لوگ ہو کچھ لو مجھ سے میں آئے ہو آپ کے پاس سنو چپ کرو بس میرے طرف دیکھو میں گزارش یہ کر رہا تھا میں لغت کی طرف نہیں گیا کہ بندہ متقی کیسے ہوتا ہے لغت میں متقی کسے کہتے ہیں یہ معاملہ کیا ہے یہ سورہ اجرات ہے اس کی پہلی چند آیتیں سن لو اور تقریر ختم ہو گئی یا اللہ بندہ متقی بننا چاہتا ہے کیا کرے اللہ نے فرمایا آجو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللہزین آمنو لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہی اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اے ایمان والو اللہ اور اس کے اللہ ادھے رسول تو اگے نہ نکلو اے ایمان اللہ اور ادھے رسول نو کانڈ نہ کرو اللہ اور ادھے رسول نو کانڈ نہ کرو اللہ اور ادھے رسول تو اگے نہ نکلو اللہ اور ادھے رسول تو اگے نانٹو رو کی کریے اللہ اور ادھے رسول تو این نبی پاک تو بندہ ہو گیا ایتھے تو ٹھیک ہے ایتھے ہو جائے ایتھے ہو جائے ایتھے ہو جائے تو ٹھیک ہے نا تو تُو کتھے میں جڑا تُو پہ فرمانا ہے میرے تو اگے نہ نکلو تو مولا تُو کتھے میں اللہ نے سورہ نشاء میں ایک ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یتع رسول فقد اتا اللہ جس نے مصطفیٰ کی معنی اس نے خدا کی معنی ہے جس نے مصطفیٰ کی معنی اس نے خدا کی معنی ہے نہیں میں بات کو واضح نہیں کر پایا سورہ عمران میں ایک ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس نے مصطفیٰ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی ہے نہیں میں بات کو واضح نہیں کر پایا سورہ انفعال میں ایک ارشاد ہو رہا ہے یہ آٹھ نمبر سورہ ہے سترہ نمبر آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا رَمَائِتَا اِذْ رَمَائِتَا وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا حجرت دی رات یا میدان جنگ میں یہ دو تفسیریں ملتی ہیں مصطفیٰ کریم نے آجڑی روڈیاں دی مٹ چاہ کے سٹیئے نا مابوب اے تو نہیں سٹی خدا نے سٹیئے نہیں بیٹا مجھے ابھی بھی تفلی نہیں ہو رہی سورہ یہ فتح میں ایک ارشاد ہو رہا ہے یہ اٹھالیس نمبر سورہ ہے آیت کا نمبر دس آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّذِينَ يُبَایُعُونَكَا یہ لوگ جو تیری بیعت کر رہے ہیں اِنَّمَا يُبَایُعُونَ اللَّهُ یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں یُدُ اللَّهِ فَوْقَائِدِينَ ہِن یہ ان کے ہاتھوں کے اوپر مابوب یہ جو مصطفیٰ کا ہاتھ ہے حقیقت میں خدا کا ہاتھ ہے نہیں مجھے ابھی تسلی نہیں ہو رہی ارشاد ہو رہا ہے سورہ یہ سورہ الفال میں ارشاد ہو رہا ہے یہ آٹھ نمبر سورہ ہے چوبیس نمبر آیت ہے اب آپ کہو گے تو میں پڑھوں گا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنو استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم اے ایمان والو اللہ رسول بلائے تو بھاگ کے آؤ اللہ رسول بلائے تو بھاگ کے آؤ اللہ رسول بلائے تو بھاگ کے آؤ نہیں کیا ترجمہ ہے اللہ رسول بلائے بھلائے بھلائیں نہیں بھلائے کیا سنگے یہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کا زمانہ ہے میری امان بہت دور تک جائے گی لفظ دعا دعا واحد کا شیغہ ہے معنی ہوگا اللہ رسول بلائے اے کلیف آجائے تو ترجمہ بدل جائے گا بن جائے گا تصنیہ کا شیغہ اللہ کا بلانا اور نبی کا بلانا اور نہیں آیا یہ علیف اللہ نے واحد کا شیغہ دے کر اولاد آدم کو قیامت تک کیلئے بتا دیا مصطفیٰ کا بلانا حقیقت میں خدا کا بلانا ہاں اللہ رسول بلائے محان اللہ کیسا ٹھنڈا نعرہ ہے یرا چھوڑو سورہ مجادلہ میں ارشاد ہو رہا ہے یہ پنجہ نمبر سورہ ہے آخری آیت پنجہ چاہتا ہوں گھر جا کے پڑھوں گا یہاں نہیں پڑھوں گا بدنصیبی کا ندارہ مجھے نہیں پڑھنا یرا نہیں میں دوبارہ چاہتے رہا ہوں میں سورہ مجادلہ سے ایک قائد پڑھنا چاہتا ہوں اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب شروع سے نہیں پڑھوں گا درمیان میں سے پڑھوں گا رضی اللہ عنہم میں اللہ ان پہ راضی ہو گیا میں اللہ ان پہ راضی ہو گیا میں اللہ ان پہ خوش ہو گیا یا اللہ خوش ہونا کلبی کیفیت ہے دل پھیل جائے بندہ خوش دل شکر جائے بندہ نراز تیرا تو دل ہی کوئی نہیں تو کیسے خوش ہو گیا ہے اور فرمایا چپ کر مدینہ کی گلیوں میں ایک بے دل کا دل پھر رہا ہے یا اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے فرمایا مصطفیٰ جی سے دیکھ کر مشکرہ دے وہ رضی اللہ عنہ جس پہ نراز ہو جائے غیر المغدوب علیہم ولدالین یا اللہ کیا مطلب فرمایا آپ بھی نہیں سمجھائی جس پہ مصطفیٰ خوش اس پہ خدا خوش نہیں تو مولا اس کا کیا معنی ہے فرمایا لا تقدم بینہ یدی اللہ و رسولہ جس محمد نو کند کی تھی اس خدا نو کند کی تھی کسی کی ادا کی ادا ہے محمد کہ ہم ترجمہ دے رہا ہوں آیت کا اور وہ بھی شیر کی صورت میں مجھے بھی شائری ذہن میں آگئی ہے کسی کی ادا کی ادا ہے محمد کسی کی رضا کی رضا ہے محمد کسی کی وفا کی وفا ہے محمد ادھر بھی محمد ادھر بھی محمد یہاں بھی محمد وہاں بھی محمد یہ کس نے کہا کہ جدا ہے محمد حقیقت میں نور خدا ہے محمد آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں وَتَّقُلَّا اللہ نے فرمایا متقی ہو جاؤ ہو جاؤ متقی یا اللہ ابھی تو مصطفیٰ کی عزت کی بات کر رہا تھا فرمایا کہہ تو رہا ہوں متقی ہو جاؤ اب بھی نہیں سمجھائی متقی ہو جاؤ یا رب نہیں میں اگلے لفظ پڑھتا ہوں اِنَّ اللَّهَ شَمِئٌ عَلِيمٌ ترجمہ بجمے میں سے مجھے چاہیئے جی شاباش بیٹا شننے والا اور جاننے والا بے شک اللہ شننے والا اور بے شک اللہ شننے والا اب میرے طرف دیکھو میں نے بات سن لیا آپ کی تو مجھے علم نہیں ہو گیا جب سن لیا تو علم نہیں ہو گیا آپ سب ہو گیا نا جب میں نے آپ کی سن لی علم ہو گیا نا اچھا میں نے آپ سے نہیں سنی مجھے علم ہے تو پھر میں نے سنی تو ہو گی نا کیا جب اللہ نے فرما دیا اِنَّ اللَّهَ شَمِئٌ تو بات تو پوری ہوگی تو نے سن لیا ہمیں پتا ہے تو جانتا ہے پھر علیم کیوں کہہ رہا ہے اور اگر تو کہہ دے اِنَّ اللَّهَ علیم کہ مجھے مجھے علم ہے تو ہمیں شک تو نہیں کہ تو نے سنی نہیں ہوگی پھر تو شمی کیوں کہہ رہا ہے ایک لفظ سے جب بات بنتی ہے تو دو شفتیں کیوں بیان کر رہا ہے اللہ نے فرمایا بات محمد کی عزت کی ہے بات مصطفیٰ کی عزت کی ہے بات نامو سے رسالت کی ہے میں فرماتا ہوں میں سنتا بھی ہوں جانتا بھی ہوں سنتا بھی ہوں جانتا بھی ہوں یا اللہ کیا مطلب اور فرمایا ممبر پر بیٹھ کے مصطفیٰ کے متعلق جو تم کہتے ہو اسے میں سنتا ہوں جو گھر میں بیٹھ کے مصطفیٰ کے متعلق جو پرے گا گج کے کو شبان اللہ اگلی آیت میں ارشاد ہوا اے ایمان والو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو آہستہ رکھو اے ایمان والو مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنی آوازیں آہستہ رکھو مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنی آوازیں آہستہ رکھو مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنی آوازیں آہستہ رکھو کیالی والو فتوہ نہ لگانا میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ سب کے سامنے یا اللہ یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے یا بارگاہ خدا ہے نہیں یہ جو جملہ میں نے کہہ دیا ہے مجھے اس جملے پہ آئید پڑھنی ہے قرآن ایسے نہیں پڑھوں گا بلکل نہیں ایسے پڑھوں گا جسے قرآن نہیں آرہا جسے قرآن سے معبت ہے گج کے صبح نہ لگاؤں سورہ فتحہ میں ایک ارشاد دو رہا ہے یہ ارتالی نمبر سورہ ہے میں آٹھ نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا ارسلنا کا شاہدوں و مبشروں و نظیرہ انہا ہم نے بے شک ہم نے ارسلنا کا آپ کو ارسال کیا آپ کو بھیجا شاہد بنا کر مبشر بنا کر نظیر بنا کر آپ کو بھیجا شاہد بنا کر مبشر بنا کر نظیر بنا کر آپ میری طرف دیکھیں گے میں اللہ نے محبوب جی آپ کو شاہد بنایا مبشر بنایا نظیر بنایا بھیجا کس لیے بھیجا اب اگلی آیت پڑھوں گا اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو بھیجا ہم نے آپ کو بھیجا بولو جی ہم نے اللہ نے مصطفیٰ کو بھیجا اللہ نے محبوب کو بھیجا اگلی آیت میں فرمایا لِتُؤْمِنُ بِلَّا تاکہ لوگ مجھے مان جائیں میں نے آپ کو بھیجا تاکہ لوگ مجھے مان جائیں میں نے آپ کو بھیجا تاکہ لوگ مجھے مان جائیں میں نے آپ کو بھیجا تاکہ میں سامنے بھی نہ آؤں لوگ دیکھیں آپ کو مانے مجھے جسے آپ بھی نہیں سمجھائی کبھی نہیں آئے گی اللہ نے فرمایا تمہیں کیا پتا مقام مصطفیٰ کیا ہے دیکھنا مصطفیٰ کو ہے ماننا خدا کو ہے نہیں نہیں کیا یار کہاں لے گئے نعرے کو قرآن ختم ہو گیا ہے تقریر فنیس ہو گئی ہے جندگی نے کبھی پھر موقع دیا پھر آپ کے پاس آئیں گے اور آ کے تقریر کریں گے نہیں ممبر کو چھوڑنے سے پہلے میں دو آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں اور دو آیتوں پہ میں ممبر کو چھوڑ رہا ہوں پہلی آیت جو میں لے رہا ہوں یہ سورہ الحج سے ہے بائیس نمبر سورہ ہے ستائیس نمبر آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد ہوا ابراہیم جی مولا کعبہ بن گیا جی یالہ بن چکا ہے فرمایا وَأَزِّن فِ النَّاسِ بِالْحَجِيَاتُكَ رِجَالًا وَعَلَا قُلِّ دَامِرِيَاتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنَعْمِيقِ بس مجھے سمجھ آگئی ہے میں چھوڑا ہوں تقریر کو اس آیت کا ترجمہ لو فرمایا وَأَزِّن مجھے خموش مجمع میں تقریر کرنا نہیں آتا وَأَزِّن اعلان کرو اعلان کرو ابراہیم جی مولا فرمایا فِنَّاسِ انسانیت کو اعلان کرو مولا کس لیے بِالْحَجِ حَجِ کے لیے اعلان کرو یا اللہ کہاں آجائے مکہ آجائے بیت اللہ آجائے مسجد میں آجائے چوک میں آجائے کہاں آجائے فرمایا نہیں یا تُو کا ابراہیم تیرے قدموں میں آجائے ابراہیم تیرے قدموں میں آجائے ابراہیم تیرے قدموں میں آجائے یا اللہ تُو سمجھانا کیا چاہتا ہے فرمایا محمد کے قدموں محمد کے دادے کے قدموں میں جو آجائے میں اسے حاجی کر دوں گا ابراہیم کے قدموں میں حاج ہوگا ابراہیم کے قدموں میں حاج ہوگا یہ قدم ہے ابراہیم کے جہاں حاج ہوگا تو مولا پھر جو مصطفیٰ کے قدموں میں آ جائے لَوَجَدُّ اللَّهُ اسے اللہ مل جائے گا مشتفہ کہیے مجتبا کہیے مرتضاء کہیے منتحا کہیے ابتدا کہیے انتہا کہیے مجتبا کہیے ابتدا کہیے انتہا کہیے مادن الجود والعطا کہیے تناتاً مشعلِ خدا کہیے ہاں ہاں عشق کہتا ہے ہاں عقل کہتی ہے مثل و نا کہیے عشق کہتا ہے مزارِ خدا کہیے کوچھ سی شاعری مجھے بھی آتی ہے اگر آپ اس لیول پہ آگے ہیں اب میں اگلی آیت پڑھنا چاہتا ہاں یہ ٹھیک ہے ایسے قرآن سنو شاری رات سنانے کے لئے تیار بیٹھا کریم مولا اللہ تو کیا فرما رہا ہے اللہ نے فرمایا یہ بارگاہِ مصطفیٰ کی عزت ہے کبلاہ السلام تاری صاحب علامہ صاحب یہ بارگاہِ مصطفیٰ کی عزت ہے تیری بلاجانِ محمد کی عزت ہوتی کیا ہے اچھا میں کیا کروں اگلی آیت پڑھنے سے پہلے مجھے پھر ایک آیت یاد آ رہی ہے بہت لمبا مقالمت ہے ان آیاتِ بینات میں بڑی لمبی بات ہے ساری نہیں کر پاؤں گا بس ابلیس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا فَبِعِزَتِكَا مُجھے پلیت کو یا اللہ تیری عزت کی قسم ہے میں آدم کا مرتاد ہوں میں گستاخ ہوں میں بے عدم ہوں مجھے اب تیری عزت کی قسم ہے ابلیس اللہ سے کہہ رہا ہے مجھے تیری قسم نہیں مجھے تیری عزت کی قسم ہے مجھے تیری قسم نہیں مجھے تیری عزت کی قسم ہے جی ایک وہاں آدم ہے ایک اللہ ہے ایک ادھر پاس فرشتے کھڑے ہیں ایک اللہ ہے ایک آدم ہے ایک وہ پلیت ہے اور اس پلیت کو ایک تو اللہ کا پتہ ہے اور دوسرا اللہ کی عزت کا پتا ہے مجھے اللہ کی قسم ابلیس نے آدم کو اللہ کی عزت نہیں کہا اگلا مجھے نہیں پتا کسے دیکھ کر وہ کہہ رہا تھا یہ ہے نا تیری عزت آئے آئے یہ ہے نا تیری عزت جسے سمجھ آگئی میں اس کے لئے دعا کروں گا جسے نہیں سمجھ آئی میں کیسے سمجھاؤں اس پلیت کو بھی پتا تھا یہ وجود مصطفیٰ حقیقت میں اللہ کی عزت ہے اب اس آئیت کو ساری کو چھوڑ رہا ہوں بات لمبی ہو جائے گی اگلی آئیت کو پڑھ رہا ہوں بیٹا متقی ہوں نے کیوں نے متقی ہوں نے جسا ہوں نے اگلی آئیت کو پڑھ رہا ہوں جسا ہوں نے اگلی آئیت کو پڑھ رہا ہائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرمایا مصطفی بارگاہ اچھا کے جڑے بندے اپنیاں آوازہ آہستہ کرلیں عدب کرلیں عزت کرلیں محمدنا پیار کرلیں اپنیاں آوازہ نو آہستہ کرلیں محبوب دی عزت انہ دے دلے آجائے اچھا تے فیر کیوں ہے یا اللہ اللہ فرمایا اولائک اللہزی نمتہان اللہ قلوبہم لتقوی میں اللہ انہ دے دلاندہ تکویدہ امتیان لے آئے انہ دے دلشارے متکینے جڑے مصطفیٰ دی عزت کردیں سور الزاریات سے ایک آیت میرے ذن میں آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرمایا میں تو انہوں کیوں پیدا کیتا ہے ہاں جی قادلی فرمایا عبادت لئے کی دی عرصی قادلی پیدا ہوئے ہیں اللہ دی عبادت لئے اے قرآن پاک اے عبادت اے مصطفیٰ دی عزت اے عبادت اللہ دی اے مصطفیٰ دی عزت اللہ فرمایا جے میری عبادت مصطفیٰ دی عزت دے سامنے آ جائے انہوں چھڑ دے آجے انہوں کر لے آجے اے جنہیں اے کیتی نا اے تے اے چھڑی چھڑی تے میں اے ساری سار دے آنگا تے جنہیں اے کر لی او تے ٹٹے پھٹے بھی قبول کر لانگا اللہ اے کیے اللہ فرمایا اے تقویے اے کیے اے مصطفیٰ دی عزت دے اے محبوب دا احترام دے اے حضور دا پیار دے اے حضور دی عزت دے اے شارے بندے میرے والوے کھل رہا تاکہ میں جیڑی آیت خطبے اچ پڑیے اے دا ترجمہ کران تے میں تورا ممبر چھڑ کے اللہ نے فرمایا اے شاک نہیں کرنا مولا کی فرمایا شاک نہیں کرنا تو اسی چودری ہو یا مارے ہو یا مہتڑ ہو یا جس قوم نلوی تو اڈت اللہ کے جوڑا مصطفیٰ دی عزت کرے میں اللہ اے دی عزت کرنا میں اے دنالا میری رحمدہ اے حق دار ہے او میرا یار ہے او میرا محبوب دی عزت کرے او میرا یار ہے او جڑا محبوب دی عزت کرے او میرا یار ہے او اے جیدی عزت کریے نا خدا دی کشمے او دے کتے دی بھی عزت کرنی پہن دی اے دا وڈا جملہ قرآن پاک سامنے مسجد ممبر دے کتے دی عزت او دی کرنی پہن دی اجازت دیں دیو میں قرآن پڑھا جاؤ کار جا کے سورہ الکحف کر لے جے اٹھارا نمبر فورا دی بھائی نمبر آیت پڑھے آجے اللہ نے تین واری فرمایا قلب ہم ہوئے قلب ہم ہوئے اے قلب ہم ہوئے اے تیان کرو او نا دا کتا جے اے ایس آیتے تین واری او نا دا کتا جے او خدا دی کشم اس تو پچھلی دو آیتوں چھاڑ دی تے گلا فرما دا اے میرے فرشتے اور شکوتے دیا کروٹاں بدل دینے پہ اے میرے فرشتے اور شکوتے دیا کروٹاں بدل دینے پہ تو نہیں پتا فرشتے انو آت پہ لاندینے اے پلیت نہیں رہ گیا اے پاک اے او نا دا کتا جے اے جے او نا دے بووے تے بے جان آلے کتے دی عزت کرنی پہن دی تے موڑ جی دی تی او نا دے کارووے او شبو بکر دی کی نگو کرنی پہنے بچ آخری گال کرنا چاہنا مولانا مولانا ماشاءاللہ اللہ اپنے برکت ادا فرمائے میں بڑا رازی ہیں مولانا آخر تے مولانا جلال الدین رومی دی گال پہ کاردیشن اے جڑی مسنوی شریف ہے نا اے دے پہلے صفحے تے جلال الدین فرماتے ہیں مولوی و مانوی و مسنوی ہشت قرآن در زبان پہلوی میں نے ٹرانسلیٹ دا قرآن ان ٹو دا پرشین میں نے قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا ہے مولانا لیکھ دینے حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھ دینے پہ ادی رات دا ٹائم میں گھار کھلو تینے اے پکی گا لے ایشاہ نہیں پڑھ دے پہ حضرت ابو بکر کا ہاری شاہ دی نماز نہیں پڑھ دے پہ کیا لیے آلو جب ماغرت نلمینو ایک جملہ کہلن دی اور شخت محسوس نہ کریا جی مصطفیٰ دے غلام فرماندے نے واوا سارے منافقانے کلمہ جو دو پڑھ لیا سی نا تے سن پتہ نہیں سی لگ دا مومن کر رہا تے منافق کر رہا یہاں ایشاہ ولے لگ جندہ سی یہاں فجر لے لگ جندہ سی یہ دا کی مطلب ہے انہاں کیا جی ایسی فجر دی ازان دیندے ساں مومن فٹا فٹ اٹھ کے مصطفیٰ آجندہ سن منافق شتے رہندے سن سن پتہ لگ جندہ سی جڑے مصطفیٰ آگئے نے او مومن نے جڑے کر شتے پہے نے او منافق نے اے تُسی بھی اس گلل سوچیا جی جڑا ازان دی آواز سن کے مصطفیٰ آجائے او مومن نے جڑا نہ آئے سچی مچی آجوی و منافقے تو اڑا کی غلامی ہے رسول میں پانی نہیں کر وضو نہیں کر سکتے ٹھنڈے پانی موت قبول ہے تو پاننا وضو نہیں ہو سکتے بیٹا چھپ کر انفرادی بات نہیں ہو رہی ہے اجتماعی بات کو اجتماعی لیا کرو تو اڑا کی خیال کری اسلام تاری صاحب اللہ پاکہ برکت عطا فرمائے اے ازان جی تو دین دینے تے ایتا آواز اندی ہی آلہ سلا ایتا مانون دے آو نماز کی طرف تو اڑا خیال اینا بلائے اللہ تو اڑیاں ہی آتی ہیں جی برکت دے ہوئے جی دے مون چو نکلے اللہ بلائے چلو اے تے مان دیو اینا بلال کنو سنے اس گل نو مان دیو بلال نو مصطفیٰ در سے آئے اس گلت ایمان جے مصطفیٰ نو خدا در سے آئے تے پھر مان جاؤ تو اڑی مسید سپیکر جو جو دو آواز ہے ہی آلہ سلا نماز کی طرف آ جاؤ مولوی صاحب نے کاری صاحب کبلہ نہیں بلائے اللہ بلائے اللہ رسول دیا اچھا جی میں انہیں کاری صاحب کبلہ جڑی پہلے آئیت پڑھی ہے جب اللہ رسول بلائے بھاگاؤ جب اللہ رسول بلائے بھاگاؤ اگے پڑھنا چاہنا اس آیت نے اگے پڑھنا چاہنا فرمایے جڑا آ جائے گا اللہ دا رسول انہوں زندگی دے گا اللہ دا رسول انہوں کی دے گا زندگی انہوں ملے گی جڑا مسید ازان دے ٹیمتے آ جائے گا نہیں سمجھ آئی نہیں پتا چلیا ماذرت نالہ تجوڑ کیا نا میرے والے ویکھو میری آکھیں چاک پاؤ نوجوان بچے اگر تو ہڑا دیل کرے ویکھی اپنی عبادی چھ مردے کنے پھر دینے تے زندگی کنے پھر دینے آزان دے ٹائم تے مسجد دے دروازے تے کول آکے کھلو کے ویکھ لیا کرو جن نے عبادی بھی چھو بندے مسید آجن اور زندہ نے باقی سارے مردے ہی کٹھے ہوئے آہو میں نے پتا ہے ہون صبحان اللہ کی تو نکل آنا تو آڑی چھو ہون ملاد تھوڑی بیان ہون دے پیا تُسی وعدہ کر دیو مصطفیٰ دیو محبت دے صدقے پانچویلے نماز پڑھندا دو تین چار پانچ سی ساتھ اٹھ نو بس بارہ تیرہ چودہ پندرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری چلو حضرت ابو بکر نماز پڑھ دینے پہ مصطفیٰ کریم دا گلر ہو رہے ہیں حضور گزر دینے پہ حضرت ابو بکر دا دروازہ آئے حضور رک گئے نے دست تک تو پہلا دروازہ کھل گیا ہے حضور اندر تشریف لیا آئے نے حضرت ابو بکر نبوت دی خوشبو آئی او تھے یا انج کار شڑیا حضور نے ابو بکر دین چیرہ وکھیا ابو بکر اے کی کی تا ہی جی آرسول اللہ فرمادنے ابو بکر جی آقا اے کوئی ہانڈی رکھی یہ چلے تے گوشت پوچھ دے پہ دی منو خوشبو آ رہی ہے تے اے کی کی تا ہی نماز پڑھ دے سمپیا تے چھڑ کے میرے وکھنا شروع کر دیتا ہی بس اے دوگ اللہ حضور نے فرمائی یا نے حضرت ابو بکر دیا کھا میں چوہ سو جاری ہو گئے حضرت ابو بکر نے رونا شروع کر تھا تے اے جاتے جوڑ کے انہوں نے این قدر مستم کے از چشمم شرابہ اد بارو این قدر مستم کے از چشمم شرابہ اد بارو مابوب جدوں دا میں توڑا چیرہ ویخ بیٹھا ہار ویلے میریاں اکھا توڑے نور دی مستی وچ رہن دی آل دل اے من سوختہ دودھے کبابہ اد بارو اے جڑی گوشت دی خوشبو تو انہوں آئیے نا اے کوئی ہانڈی نہیں میرے سینے دے اندر جڑا دے لے نا اوہ توڑی محبت دی پڑیا جا رہا ہے کترہ خون جگر گر من با دریا ریختی ماہی گریاں سینہ پیریاں ماہی زیابہ اد بارو اکاگر میرے سینے میں جو دل کڑ کے چیر کے اوہ دا ایک کترہ دریا دے اندر شڑ دیتا جائے اوہ دے مجھ اینی محبت دا عشر ہو گیا ہے کہ دریا دیا مجید تنب تنب کے جان دے جھڑن گیا سرکار ترسی فرمایا ہے کہ اے میں نماز چھڑ دیتی میں نماز چھڑ دیتی تو اڈیاں متے ماہ من در نیم شب چون چھوڑا میں نہیں تھے یہی پہ مجھے بخاری شیف کی حدیث یاد آ رہی اتنی بڑی حدیث کی کتاب میں سے میں نے ریفرنس دے کہ آپ کو حدیث سنانی ہے آپ اس طرح شبان اللہ کہیں گے امام بخاری فرماد نے حضرت ابو بکر صدیق مشلے تھے سیابادی جماعت مسجد نوی سیابادی جماعت مسجد نوی ابو بکر امام ایڈے بڑے جملے انجل لہی دیں جو میں لہی دیں اوپے یارا اے میں دوبارہ دھوڑانا چاہنا مسجد نوی سیابادی جماعت مصطفیہ دا مشلہ ہے امام ابو بکر ہے امام ابو بکر ہے سیابادی امام ابو بکر ہے انبیادی امام مصطفیہ ہے سیابادی امام ابو بکر ہے فرماد نے اے نماز پڑی جا رہی ہے کہ اچانک مصطفیہ آگئے مصطفیہ دی خوشبو آئی ہے حضرت ابو بکر نو شریعتہ مسئلہ ہے کہ جدو ایسی کو گھل ہو جائے تو انماز چھٹنی پہ ہی جائے تو پھر السلام علیکم ورحمت اللہ کو السلام علیکم ورحمت اللہ کو پھر جو دل کرے کرو اس تو بات دوبارہ شروع کرو کیونکہ اوٹ ٹوٹ گئی ہے تو آڈی خبردار اینجی کریا جدو کو کم پہ جائے تو جدو نہیں تو حضرت ابو بکر اینج نہیں کیتا چھڑی نہیں توڑی نہیں نبو عدی خوشبو سنکے اینج ٹورین اینج مسئلہ چھڑ کے حضرت ابو بکر ایک تھی آگئے نے محمد مصطفیٰ اینج مسئلہ دیتی آگئے جدو چھڑیوں تو شروع کی تھی آئے آئے یا رسول اللہ دوبارہ شروع کراؤ آپ نے فرمایا جب کر ابو بکر نے میری عزت چھڑی ہے میری عزت چھڑی ہوئے ٹوٹ دی نہیں پوری ہو جاتی ہے سلام اللہ سلام اللہ سلام اللہ سلام اللہ سلام اللہ مینو شفا شریف قدیس یاد ہوں دی سلام اللہ اور میری کرسی کتے گئی جے کیا بات ہے میں اجھے ٹریا نہیں تھے سب کوئی لئی جا رہے ہو چلو خوش روو میں تو اڈی طبیعت نو فرش کیتا ہے مولا علی کاری فرماتے ہیں اثر دی نماز سی مولا علی دی ان جنو اجھے سمجھ نہیں ہے انو اینڈ تک نہیں ہونی سمجھ ساری گل میں بیان کر سٹی ایک جملے اثر دی نماز سی مولا علی دی حضرت مولا علی شہر خدا دی اثر دی نماز سی نبی پاک دی نین سی مصطفیٰ دا سر اقدس سی مرتضادی گود سی اینج گود سر مبارک پہ ہے پہ اینج سوری نویند نے اثر دا ٹیم ٹورچ لے آئے حضور نیند پڑ دینے نیند کر دینے پہ اثر دی نماز جان دیئے پہ حضور نیند پہ کر دینے اٹھاواتے بیت بھی یہ حلاواتے بے عدوی یہ جگاواتے بے عدوی یہ میں ہن بے عدوی کراں کہ نماز پڑھ لما ان تحبت آمالکم اللہ فرمایا اگر بے عدوی کر لی نمازہ سار دیاں گا بے عدوی کر لی حاج سار دیاں گا بے عدوی کر لی ذکاة سار دیاں گا بے عدوی کی تیت تیریا ساریاں عبادت سار دیاں گا اچھا میرے والے کوئی سارے بندے بیٹا کوئی بات ہے میرے والے کوئی سارے بندے اے جو مولا مشکل کشا بیٹھے نے نبی پاک نیند پہ گھر دے نے جو دو کوئی بندہ بیٹھا ہوئے نا اٹھے ہی نہ جائے تو انہوں اینجے اوکہ میں اینجے کرے ہو گئی ہے ہو جاندی ہے نا تو مولا علی شرح خدا نو مشکل دیو یا علی پڑھ لو اے آپ نے فرمایے جو اینجے کرنگا ہے ہلے گا ہلے گا نیند خراب ہوئے گی نیند خراب ہوئے گی بے عدوی ہوئے گی بے عدوی نہیں کرنگا آکھ کھول کے مصطفیٰ نے فرمایا مرتضیٰ تیری آکھ اترو کیوں آیا ہے آقا نماز رہ گئی ہے شوری ڈب گئے علی کلاہ پڑھ فرمایا عزت تیری کرا نمازہ کلاہ پڑھا کیوں ہو سکتا ہے ڈب ہے شوری ڈو مقام ہے سر تے واپس بلا کے فرمایا لے یالی ہل پڑھ ابو بکر تو نماز نہیں چھنچے دیئے فرمایا ماہ مندر نین شب چوبے نقابہ ادبارو سجدہ کے باسو درمہ جے آفتہ باہد بارو حضور تُسا فرمایا نہیں جنہوں سوری سر تے آپوے سجدہ نہیں کری دا اگر اے سوری سر تے آوے تے سجدہ نہیں کری دا ابو بکر دے سر تے نبو ودہ فراج منیلہ چل کے آگے آئے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ شک نہیں کرنا پاڑے وچھو میں اللہ اُس بندی دی عزت کرنا جدہ سینے وچھ مصطفیٰ دی عزت موجود کبلا یہ جو آیت میں نے پڑی ہے آج خطبے میں اسے پیاسا چھوڑ کے جا رہا بلکل میں اسے ڈیٹیل سے بیان نہیں کر سکا اگر میری زندگی نے پھر کبھی محلت دی اور میں پھر کبھی آیا اور آپ مجھے یاد کرا ہوگے تو ہم پھر سے اس آیت کو دوبارہ پڑیں گے آج کا پیغام اتنا اپنے سینوں میں رکھو جس کی عزت کی جائے اسے مانا جاتا ہے سوچا نہیں جاتا اجے بندے پریشانے اے نا آوے تھے انگوٹھے کیوں چومدے نے تانی وضع اسیوں نہ دی عزت پہ کرنے اللہ دی بارگاہ اس دعائے سانوں ساڑے سینے امیچ حضور دی عزت جڑیے اور راسخ ہو جائے آخری سانس تک صحیح العقیدہ حضورنا المعبد کر دے دنیا تو جائیے اللہ نے فرمایا دیکھو نا میں ایک ایگزیمپل دین لگا مثال دین لگا جرنل جدی عزت کرے جرنل جرنل انہوں سپائی نے کی کہہ لینے کچھ بھی نہیں جرنل دے نالے جنہوں اللہ فرمایے میں اے دن آلا میں محبت کرنا ہے میرا یارت میں اے دی عزت کرنا انہوں مدانِ ماہ شردِ فرشتیاں نے کی آخ لینے ہم 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 ہم